اپنی ٹیم بے شرموں کی طرح زلیل ہو کر باہر ہو گئی جیہاں پاکستانی ٹیم بے شرموں کی طرح زلیل ہو کر باہر ہو گئی یو ایس اے سے جیت نہیں پائی انڈیا سے جیتا ہوا میچ ہار گئی سوپر ایٹ میں نہیں پہنچ سکی اور ان زماموں لاکھ پاکستان کے ایکس کرکٹر جن کو آپ سب جانتے ہیں انڈیا پار چیٹنگ کا الزام لگا رہے ہیں انڈیا پار چیٹنگ کے الگیشنز لگا رہے ہیں کہ بھئی انڈیا اس ورڈ کم میں چیٹنگ کر رہا ہے کہ آپ کا مال کی سوچ ہے پاکستان کے ایکس کرکٹر کی کہ آپ کی اپنی ٹیم کی کوئی پرفارمس نہیں ہے آپ کی ٹیم میں گھنٹے موجود ہیں گھنٹے زمبابر صاحب موجود ہیں جن کی کوئی پرفارمس نہیں ہے صرف ایک ایننگ انڈیا کے خلاف ورڈ کم میں کھیلی اور اس کے بعد بابر آدم صاحب کا گھنٹہ بچ چکا ہے ٹیم پہلے راؤنڈ میں فارغ ہو گئی یو ایسے ہار گئی لیکن جو ایکس کرکٹر ہیں وہ انڈیا کے پیچھے لان چکے ہیں جو کہ ایک میچ نہیں ہاری اور دوڑا تریس والے ورڈ کم کو دیکھا جائے تو اس ورڈ کم میں بھی ٹیم انڈیا ایک میچ تک دو سو نہیں ہار پائی تھی ویڈیو میں آکے پڑھنے سے پہلے ہماری سبھی ورڈ رکھتے ہیں کہ یار ویڈیو کو لائک کیا کرو چینل کو سبسکرائب کیا کرو اور اس کومنٹ میں لکھنا کہ کال انڈیا اور جو انگرنڈ کا سیمی فینل ہے اس میں سے وجیتہ کون ہوگا یہ آپ نے لازمی بتانا ہے تو بھائی انڈیا اور جو انگرنڈ کا سیمی فینل ہے اور سوت افریقہ اور افغانستان کا سیمی فینل ہے تو اس سیمی فینل سے پہلے انڈیا اور لکھ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب آپ جو انڈیا سے بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں افغانستان سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ جا کر نیوز کی کنفرم کر لیں بیشاف گوگل کر لیں یا پاکستانی چینلز پر دیکھ لیں جو نیوز کے اثنٹک چینل ہیں وہاں پر انڈیا اور لکھ صاحب نے کیا کہا ہے وہاں پاکستانی پلئیرز جو ایکس کرکٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے پاس کوئی الیٹا قسم کی بال آئی فی سی دی جاتی ہے بلکہ اسی طرح پھر انزامانو لکھ تا رہے ہیں کہ ارشدیب سنگ ارشدیب سنگ کو کوئی خاص قسم کی بال دی گئی ہے جیس پلئیرز جنگرہ کو کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ ورڈ کپ کے رئیے بال دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی سوئنگ کر آ رہے ہیں اور وہ بیٹسمنٹ کو ہلنے تک نہیں دے رہے بھائیوں ہلنے تک نہیں دے رہے یہ ارشدیب سنگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کلی علی کہہ دیا ہے کہ بھائی جو پرفارمس ہے وہ انڈیا کی یہ اصلی پرفارمس نہیں ہے یہ انڈیا کی کوئی اپنی پرفارمس نہیں ہے یہ سارے بال کا کمال ہے جو آئی سیزی کے جانت سے انڈیا کو دی جا رہی ہے اور ارشدیب سنگ جو اتنی سنگ حاصل کر رہا ہے جو اتنی خاص سنگ حاصل کر رہا ہے وہ بھی اسی بال کا نتیجہ ہے جو آئی سیزی کی طرف سے انڈیا کو دی جا رہی ہیں یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے کرکٹر جو ہیں وہ چاہتے کیا ہیں پاکستان کے جو ایکس کرکٹر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں میں مجھے ان کی بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار آپ کی ٹیم کی کوئی پرف guid نہیں ہے آپ کی ٹیم کی کوئی خاص پھر آپ کو بختر صاحب نے کیا کہا کہ بھئی جو افغانی ٹیم ہے کیا کہتے ہیں افغانی جو ٹیم ہے وہ کیا کہا رہی ہے کہ افغانی ٹیم جو ہے وہ ٹیٹنگ کر رہی ہے وہ بھی وہ جو گلبدیم نائب نے کالے ایکٹنگ کیا وہ ٹیٹنگ کر رہا ہیں سارے افغانی اور انڈین ٹیم کو جو ہے وہ خاص قسم کی کوئی بال ملی ہوئی ہے اس بال کی وجہ سے جو ہے وہ انڈین ٹیم جو ہے وہ اتنی اچھی پرفارمز دے رہی ہے بالنگ میں ورنہ انڈین ٹیم کی اتنی اچھی بالنگ نہیں ہوتی یہ پاکستان کے ایکس کرکٹر کہہ رہے ہیں تو بھائی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس دماغوڈاک صاحب نے یہ کیوں کہا ہے اور یہ کہتے کیوں ہیں یہ ان کی کیا کہنے کی وجوہات ہیں ان کے دماغ خراب ہیں یار وہ انڈین ٹیم جو دوزار تیس والے ورنڈ کپ میں ایک میچ تک نہیں ہار پائی ایک میچ تک نہیں ہاری صرف ایک میچ ہاری وہ بھی فائنل میں وہ بھی ٹریفیس ہیڈ ٹلے کی وجہ سے جو جو فائنل میں چل گیا وہ ٹلہ سار ٹریفیس ہیڈ اس کی وجہ سے انڈین ٹیم جو ہے وہ میچ ہار گئی ایک میچ تک ہاری نہیں تھی انڈین ٹیم اور وہ انڈین ٹیم فائنل میں ہار گئی افغانی ٹیم کو دیکھو سارے میں جیس کر رہا رہا ہے کہ پچھلے بار سیمی فینل میں نہیں پہنچ سکیں صرف ایک چھوٹی بھی مسٹیک کی وجہ سے صرف چھوٹی بھی مسٹیک کی وجہ سے افغانی ٹیم لیکن ابھی دیکھو افغانی ٹیم جو بھائی کس طرح پر عامت کر رہی ہے تو کل دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اور ایک اور بات پاکستان کے جو فینڈ ہیں اور کرکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی جو کل والا سیمی فینل ٹو ہے وہ انڈیا نے اپنی مردی سے رکھا ہے اس سے بہتر ہے کہ اگر بارش آ جائی اور انڈیا ٹیم فائنل میں پہنچ گئی تو اس سے بہتر ہے کہ ٹروفی انڈیا کو اسی طرح دے دیں یہ پاکستانی میڈیا ایک اور بات اہم کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹروفی ہے نا بھائیو یہ ٹروفی دے دو انڈیا کو یہ انڈیا کو ٹروفی دے دو اگر انڈیا کو اسی طرح سیور کرنا ہے نا کہ جو سیکنڈ سیمی فینل ہے افغانستان اور سعطہ افریقہ کا اس میں ریزارٹ دے ہے جس میں کوئی بارش بھی نہیں ہے اور جو سیکنڈ سیمی فینل ہے اس میں اتنی موسلہ دار بارش ہے اتنی تیز بارش کی فورکاست ہے اور آپ نے اس میں کوئی ریزارٹ دے نہیں رکھا کوئی ریزارٹ دے نہیں ہے تو اسی لیے پاکستانی میڈیا چیخ چیخ کا رو رہا ہے حالانکہ اپنی ان کا تو لینا دینا بنتا بھی نہیں یہ اپنی ٹیم تو باہر ہے ان کا لینا دینا بنتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے رو رہا ہے جو کہ اس رونے کی وجہ کیا ہو سکتی اس رونے کی وجہ کیا ہے اس کے رونے کی بھائیوں وجہ کیا ہے جو یہ میڈیا پاکستانی اتنا رو رہا ہے ان کے رونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ میرے جو آج کی ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پساندہ یہ ہوگی پساندہ یہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں انگلی ویڈیو تو کمیدیں یہاں بہت سارا پیار اللہ حافظ